امام تکلیف امام تکلیف کیا کہیں گے؟ بلکل بجلی کے بل پہ جو اضافہ ہوئے ہیں آپ نے دیکھا پیپرس پارٹی اس پر پیٹ چارج بھی ہے اور پیپرس پارٹی نے اسے مظاہروں کا اپنا اناؤنس بھی کر دیا ہے شایدو کہ ہم یوکی لیول تک جائیں گے اور اس پہ ہم عوام کے ساتھ ہمیشہ پیپرس پارٹی کھڑ لیں اور آج بھی ہوگی یہ تو انتہائی ظلم ہے نا کہ آپ جو ہے لائن لاؤسیس اور یہ سارے جو ہے بجلی کے اندر اتنے ایک کیاون روپے یونٹ تک پہنچ گیا ہے تو یہ بڑا غری غریب جو جس کی تیس سارے روپے پینتیس سارے روپے منیمم بیجز پہ وہ کام کرتا ہے تو اس کے لئے تو انتہائی مشکل ہو گیا اس حالات میں بجلی کے بھی لڑا کرنا تو اس پہ پیپرس پارٹی جو ہے نے احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرا رہی ہے اور یوسی لیول تک آپ نے ایک بات کریں لگے ہیں اس میں کوشش تو یہی ہے کہ اس طرح کی پالیسیز لائی جاتی ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایس کا جو بہانہ لیا جا رہا ہے آئی ایم ایس میں تو بہت ساری شرائط اور بھی لیتی ہیں یہ نگادہ کے بجلی کے نرخ اتنے بڑھا دیا جائیں کہ عوام کی چیخیں نکل دیں اور اس وقت جو ہے الڈرنیٹیف انرجی کے پر بھی ہمیں کام کرنا چاہئے تھا اور یہ بھی کہ جو لائن لاؤسز ہیں اور وہ جو ایک علاقے کے اندر اگر دو لوگ پیمنٹ نہیں کرے تو پورے علاقے کی بجلی کو منقطع کر دیا جاتا ہے پھر لاکھوں روپے جو بجلی کے بل ہیں وہ دیا جا رہے ہیں اور ایک ہے غریب آدمی کو جس کی تنخواہ پینتیس آرہ ہے اگر اس کو تیسے بل آرہا ہے تو وہ کہاں سکھائے گا کیسے بل دے گا تو یہ اندر ایس تشویشناک ہے اور آپ نے دیکھا کہ عوام کا رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ حکومت کو چاہیے کہ کیا ٹیک گورنمنٹ جب اس طرح کی ریٹ بڑھا رہی ہے تو کم سے کم وہ اس طرح کریں کہ غریب آدمی پہ کم سے کم وزنو اب جس طرح آپ نے مہنگائی کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آپ نے ایک لانگ مارچ کیا تھا کراجی سے لے کر اسلام آباد تک اس سے کہیں گناہ مہنگائی ہے کوئی احتجاج نظر نہیں آرہا پیپلس پارٹی کا پیپلس پارٹی نے اپنے پالیسی کا اناؤنس کر دیا ہے پیپلس پارٹی جو یونین کانسل کے صدر پر احتجاج کرنے جاری ہے اور ہم نے وارڈ یونین کانسل تک کیا دوسری بات یہ کہ بلکل آپ نے بجا فرمایا ہے لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس ووڈ آف نو کانفیڈنس کے تحت پہلی بار پاکستان میں حکومت چینج ہونے جاری ہے کہ یہ تو اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب نے تباہی اس ملز میں تبدیلی کے نام پر مسلط کی لیکن اتنا تباہ کیا ہے اداروں کو اتنا ملک کو کھوکلا کر دیا اور پھر جاتے جاتے وہ انہوں نے جو آئی ایم ایف سے کیے گئے وارڈ بینک اور دیگر اداروں سے کیے گئے وارڈوں کی روح گردانی کی وہ اس سے تو پاکستان کے عوام پر اور زبر ڈبل جو ہے وہ مشکلات آئیں اور جس طرح ہم آئے ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی تباہی ہوئی ہے پیپس پارٹی نے کدھی بھی اس طرح کی پالیسیز کا حصہ نہیں بنی لیکن ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا تھا ملک کو سی لنکا بننے سے بچانا تھا جو کہ ملدشمن قوتوں کی پوری خواہش تھی اور آپ نے دیکھا کہ اس کے لئے سازشیں بھی ہوئیں وہ سب کے سب جو ہے آڈیو ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے بینکاہ ہو کر رہیں تو کون اس بات کو دیکھ رہی ہے لیکن ہم پھر بھی عوام کے ساتھ ہیں ایسی پالیسیز آنی چاہیے جس پہ غریب پہ کم سے کم بوش جارہ جائیں سیدہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ ایمکیوم نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے تسلیم کیا کہ نئی مردم شماری ڈی لیمیٹیشن کے اوپر الیکشن اب پیپلز پارٹی مکر رہی ہے نوے دن کے اندر الیکشن نوے دن کے اندر الیکشن جو ہے کرانا ممکن نہیں ہے کیا کہیں گے دیکھیں پیپلز پارٹی دے ون سے نہ تو مکر رہی ہے پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہے پیپلز پارٹی نے آئین کو نہ صرف آئین کے خالق ہے بلکہ آئین کے دفاع کے لیے اس نے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے کوئی گریز نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی پیپلز پارٹی کو اس دن آپ نے وزیر علیہ السین نے اس وقت بھی بریسنگ دی تھی اور آج بھی پیپلز پارٹی کا اپنا یہی موقع ہے کہ آئین کہتا ہے کہ نائنٹی ڈیس کے الیکشن کرانا اور جو بات کی جاتی ہے کہ آپ نے سگنیچر کیوں کیا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ اس میں یہ یقین دہا نہیں کرائے گئی کہ اس سے الیکشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ الیکشن میں جو دوہزار تیس کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر نہ تو سیٹیں بڑھیں گی جو موجودہ مردم شماری کے نتائج ہیں اور نہ ہی کوئی سیٹ ساگے تو اس لیے پیپلز پارٹی کو جب یقین دہا نہیں کرائے کہ اس کی سگنیچر سے الیکشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو انہوں نے سگنیچر کیا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آئین مقدم ہے نہ کہ الیکشن ایکٹ الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے نا کہ مردم شماری لیکن آئین آپ کو کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں تو کرانے ہیں موقف میں یعنی کہ نون لیگ نہیں چاہ رہی کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو کیونکہ آپ ساتھ بھی گورنمنٹ میں رہے نون لیگ اور آپ کے موقف میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن کے بعد الیکشن ہو سب چیزیں ہو کر آپ کہتے ہیں نوے دونوں سیاسی جماعتیں بڑی سیاسی جماعتیں اس ملک کی لیکن اس وقت بھی جب ہم پارلیمان میٹھیں اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگئے خواجاتی کیا بیگر اور جو وزیر داخلہ ترسل سب کا یہ تھا کہ ہم الیکشن جو ہے جن فروری مارچ میں ہوئے لیکن ہمارا کہنے کا یہی تھا کہ نائنٹی ڈیس کے اندر ہونے چاہیے اس وقت بھی چیئرمن بلاور بٹو زلداری صاحب نے واضح موقف اپنایا تھا کیونکہ ہم آئین کے ساتھ ہیں اور آئین یہی کہتا ہے کہ الیکشن اسمبلیہ تحلیم ہونے کے نائنٹی ڈیس کے بعد کرانا ضروری ہے تو نائنٹی ڈیس کے اندر الیکشن کرانا بہت کمپل سری آپ کو خود پتا ہے کہ پیپلس پارٹی نے بڑی کوشش کی کہ بلوچستان کے اندر وہاں بلوچستان عمامی پارٹی کے کافی لوگ آپ کی طرف آنا چاہ رہے تھے وہ رک گئے کس نے روکا ان کو یہ تو مجھے پتا نہیں آپ کو زیادہ پتا ہوگا پنجاب کے اندر بھی جس طرح تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے لیکن وہاں بھی ایک گروپ بنا پیپلس پارٹی میں بھی بنا کیا کہیں گی کچھ قوتوں نے ان کو روکا ہے کہ پیپلس پارٹی کو نہیں جوائن کریں پیپلس پارٹی سندھ تک محدود رہے نہیں ایسا ہرگز نہیں پیپلس پارٹی میں بلوچستان سے کافی بڑتادار دن لوگوں نے شمولیت کیے اور اسی طرح ساؤٹ پنجاب پنجاب کے پی ہر جگہ شمولیت ہو رہی ہیں ابھی جبکہ الیکشن خود تذبذب کا شکار ہے اس وقت اور جو پالٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن قریب آئے تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہو تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے روکا ہے پیپلس پارٹی میں شامل ہونے کسی بڑی مہروانی آپ نے ٹائم دے ہونے سے گئے اب بریک جو ٹائم تھے اب بریک آمد